بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہتات لوگوں کی جانے خطرے میں جبکہ صاحب اقتدار اور انتظامی آنکھیں بند کر کے سو گئی ہیں پیدر پہ کئی واقعات رنما ہو چکے ہیں اس سے پہلے منکیرہ اور پھر ڈسٹک اسپتار بھکر میں ایک شخص تو کتے نے نوش ڈالا لیکن انتظامیہ کے کانوں پر جون تک نہ رینگی آج بھی کسپا شیرگر میں معصوم بچے کو سکول سے واپسی پر آوارہ کتے نے حملہ کر کے زخمی کر دیا عوامل انتظامیہ سے مایوس ہو کر انسانی حقوق کی تنظیموں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے خبر ہے کوٹ راڈکشن سے جہاں پر ڈی سی قصور آسیہ گل کا کوٹ راڈکشن کا ہنگامی دورہ تفصیلات کی مطابق کوٹ راڈکشن کروڑوں روپے کی سرکاری ارازی واغذار کروادی تی ایچ کو اسپتار ڈاکٹرز کی حاضری صفائی کے انتظامات بھی چک کیے نیا تعمیر ہونے والا سلاٹر ہارس کا افتتابی کیا عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے آسیہ گل ر اسکیو ہن ون ٹو ٹو روڈ کے لیے پرپوزل تیار کرنے کا حکم جاری کیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر راجہ قاسم پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود تھی خبر ہے کمالیہ سے جہاں نواحی علاقہ سار سو اور تیس گافبے میں چالیس سالہ شیطان صفت ہمسائی کی سترہ سالہ گونگی بہری ذہنی معذور قرصوم سے موبائل جنسی زیادتی ملزم فرار پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے کمالیہ کے نواحی علاقہ سار سو اور تیس گافبے کے رہیشی نظیر احمد نے تھانہ صدر میں دخواست گزاری کی کہ اس کے سترہ سالہ گونگی بہری ذہنی معذور بھانجی قرصوم گھر میں اکیلی تھی کہ امسائی شاہد نے اس معصوم سے زیادتی کا ڈالی اور ایسے تشویشناک حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا تھانہ صدر پولیس نے ظلم کا شکار ذہنی معذور کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال پہنچایا اور ملزم شاہد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے معذور بچی کے لواحقین اور اہل علاقہ نے وزرعالہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو فوری گرفتار کر کے جو ہے وہ واقعہ کی سزا دی جائے جبکہ ڈی پیو ٹوبا ٹیک سنگ رانا عمر فاروق نے اس اندھناک واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی کمالیہ سربراہی میں دو ٹی میں تشکیل دے کے ملزم کی فوری گرفتاری کا بھی حکم دیا ہے اور شیخ اپرہ میں وزرعالہ پنجاب عثمان برزدار کے حدایت کے مطابق شیخ اپرہ شہر میں نجائے تجافزات کے خلاف موہم جاری ہے اسسسٹنٹ کمیشنر محسن اکبالہ اور سی ایو محسن پر کورپوریشن احسن اینایتو سندھ کی زیر نگرانی ہمائیوں بازار جہانگیر بازار میں تجافزات کے خلاف کارروائی سائن بورڈ اور غیر قانونی تجافزات کو گھرا دیا گیا دکانداروں نے بازار کی سڑکوں کے اطراف نجائے تجافزات کر رکھی تھی جس سے شہریوں کو عام دورفت میں شدید مشکلات کا اصام نہ کرنا پڑتا تھا نجائے تجافزات کے خاتمے سے عام دورفت کی بلا تعدد الفرامی ممکن ہو سکے گی ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا محمد اسکر جوئیہ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نجائے تجافزات کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں نجائے تجافزات کے خلاف بنا کسی دباؤ کے پورے شہر میں روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں اور اب رکھ کریں گے شورکورٹ کا جہاں کھمانا والا پیٹرولنگ پولیس انچار چوک کی شبیر کودھن کی ٹیم نے گمشدہ بچہ تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا بچہ شورکورٹ موٹرویٹ انٹرچینج کے قریب سے ملا جس کے نام محبلی والد اقبال حسین تھا جو جسمانی طور پر معذور تھا جو موٹرویٹ انٹرچینج کے قریب پیٹرولنگ پولیس کو ملا جس کو فوری طور پر ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا جبکہ بچے کے گھر والوں کو کہنا تھا کہ ہمارا بچہ جو جسمانی طور پر معذور تھا جو صبح کے وقت گھر والوں سے جگڑا کر کے گھر سے نکل گیا تھا اسی دن رات کو پیٹرولنگ پولیس نے تلاش کر کے لواہکین کے حوالے کر دیا ہم انچارج پیٹرولنگ شبیر کودھن اور اس کی ٹیم کے خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں اس موقع پر انچارج پیٹرولنگ پولیس کا کہنا تھا کہ ہمارے فرض ہے ہم اپنے اردگرد کے لوگوں پر نظر رکھیں اور اپنے علاقے کی عوام کی جان و مال کی حفاظت بھی کریں خبر ہے سخی سرور سے جہاں اسسٹنٹ کمیشنر صدر مہدی مروف نے رات گئے میلہ میلہ میویشیاں کا ویزٹ کیا سیکیورٹی انتظامات کو چیک کرتے ہوئے جلسہ انتظامیاں کو کرونا ایس اوپیز پر عمل درامل یقینی بنانے کی حدایات جاری کر دی اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں نمائندہ رائل نیوز مرید عباس خوصہ کی یہ ریپورٹ بلکل ہے اس وقت رات کے ٹائم ایسی صاحب نے اچانک یہاں پر دورہ کیا جو مطلب شوہ چل رہے تھے ایرانی سرکیز اور ان کا بھی ویزٹ کیا تو ایسی صاحب مارے پاس موجود ہیں ان سے جان پیسر ہمیں بتائیں سکوٹی کے حوالے سے کیا پلانے گئے اور مزید ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کرونا ایس او پیس پر کوئی عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جناب کا کیا کہنا ہے جی اس میں یہ ہے کہ ہماری انفورسمنٹ ٹیمز جو ہیں وہ ایک حد تک جا سکتی ہیں ایس او پیس جب تک ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں میڈیا کے چینل کے طرح کے وہ ماسک اپنے لازمی لگائیں باقی ایڈمنسٹریٹیو لیول پر جتنے ارینجمنٹ ہیں ساری ٹیمز یہاں ڈیپلوائیڈ ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیں یہاں پر جو لکی رہنی والے ہیں یہاں پر کافی آپ کا ایشو جو بنایا ہے ان کا رویہ جو ہے ہم نے کافی دیر تک دیکھا ہے عوام کے ساتھ درست نہیں ہے ان کا حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے آپ نے بھی یہاں پر تھوڑا سا برمی کا اظہار کیا تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ ان کو ہم نے تاقید کی ہے کہ اپنا رویہ بہتر رکھیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس طرح کی سچوئیشن کے اندر جب اتنے زیادہ لوگوں نے ایک ہی جگہ میں آنا ہو تو لوگ ٹکٹس کے بغیر بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا رویہ ٹھیک رکھیں باقی ہم نے انہیں بھی تاقید کیا کہ اپنا رویہ کے لحاظ سے نظر شانی کریں جی بلکل میں مہمول سیکرٹی جنرل یونی آپ جنرلیس ڈیجی خان سے روزنا پاکستان سے جو یہاں کا مین ٹھیکے دار ہے شیخ آشیق اس کا رویہ اور اس کی گفت کو غیر اخلاقی ہے بزاری گفت ہو گئے میں نے کافی سٹار ریزٹ کی ہیں جس پہ اس کے زبان پہ گالی ہے کوئی اس میں بارے میں وہ کنٹرول ہے اگر ٹھیکے دار ہے تو تھانے دار تو نہیں ہے یہاں وہ اچھا مجھے اس کے ان کے نام کے بارے میں معلوم نہیں تھا میں اس کو چیک کر لوں گا میں اس کو چیک کر کے انشاءاللہ آپ کو اٹڈیٹ کرتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرکیہ سے جہاں پر احمد پور شرکیہ کا تھانہ دھوڑکوٹ کی بہترین کارروائی سلیم اختر اے ایس آئی کانسٹیبل محمد تسلیم اکیس نوے کانسٹیبل فیض اللہ چودہ پچاس کانسٹیبل محمد عارف اٹھارہ بتیس گشت کر رہے تھے کہ مقبر نے اطلاع دی کہ کین شراب محمد یوسف لے کر جا رہا ہے برستی جام موزہ حامد پور کلامے مین روڈ پر سواری کے انتظار میں کھڑا ہے اطلاع ملتے ہی اور ملازمین نے برستی جام میں پہنچے محمد یوسف ولد نادر شاف قوم سید کھڑا تھا پولیس گاڑی انا دیکھ کر بھاگتے کی کوشش کی ہم نے بھاگ کر کابو کر لیا جس سے ساٹھ لیٹر شراب دوکن محمد یوسف سے برامت کر لی جو دیسی شراب تھی اور جو اس کے علاوہ فروق کرتا تھا مقدمہ اکیس بڑا تین تیس دج کر کے حوالات بند کر دیا گیا اور تھانہ فتح پور پولیس کی بھرپور کا روائی عابد حسین ایس ای ایس ای چو تھانہ فتح پور کی سبرائی میں محمد اکرم ای ایس ای محمد فیاض ای 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 س ای حسن سلطان ای 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 س ای اور غریب عالم ای ای س ای کی اپنی ٹیم کے ہمراہ شاندار کا روائی کرتے ہوئے دو رہزن گرفتاد لاکھ روپے نقد اور لوٹا ہوا سامان موٹر سائیکل بھی برامت کر لی ماہ جنوری میں ماہ فروری میں زلال لیہ اور گدو نواہ میں باوقت شب دو موٹر سائیکل سوار شریف شہریوں کو رات کے اندھیرے میں نقد رقم اور موبائل فون سے محروم کر رہے تھے جدید سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے بلاخر ملزمان سعید احمد ویال اشرف قوم اور سیال سکنا چک نمبر تیرانوے اعلب احمد علی ویال رونک علی قوم رانہ سکنا ٹبا سلطان پور ویہاری کو گرفتار کر لیا جنہوں نے دورانے انٹرگیشن علاقہ تھانہ چوک آزم چوبارہ پیچگی تھانہ منکیرہ زلہ بکھر تھانہ سناوہ زلہ مظفر گڑ واردات ہائے کرنے کی انکشافات بھی کیے ہیں خبر شامل کریں گے راولپنڈی سے جہاں ہماری پولیس کی اہم کا روائی خطرناک دور تیار کرنے والے پانچ ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں حماد خالد محمد عمر محمد انور محمد لطیف اور منور علی شاملیں ملزمان کے خلاف کا روائی ایس ایچو مری انسپیکٹر رشید احمد کی سربراہی میں ای ایس ای انچار چوکی ترپٹ عدیل خان اور پولیس ٹیم نے ایس پی صدر کی طرف سے ایس ایچو مری اور پولیس ٹیم کو شاباش دی ایس ایچو رشید احمد نے رائل نیوز کے نمائندے ملک احتشام فاروق کو بتایا کہ ایس ای کا روائیاں جاری رکھی جائیں گے ادھر کوٹ ادھو رورل ہیلتھ سینٹر دائرہ دین پناہ میں موجود لاکھ روپے کی سرکاری عدویات ایکسپائر ہونے پر دریاء برد کر دی گئی دریاء برد کی گئی عدویات کی فوٹیج رائل نیوز کو معصول ہو گئی سی او ہیلتھ مظفر گڑھ کی ناہلی کھل کر سامنے آ گئی کوٹ ادور رورل ہیلتھ سینٹر دائرہ دین پناہ میں موجود لاکھ روپے کی سرکاری عدویات اکسپائر ہونے پر دریاء برد کر دی گئی دریاء برد ہونے والی عدویات کی فوٹیج روائل نیوز کو محصول ہو گئی ہے سرکاری اسپطالوں میں آنے والی غریب عوام سے سرنج تک بھی باہر منگوائی جاتی ہیں سرکاری اسپطالوں میں موجود عملہ ایک طرف تو عدویات نہ ہونے کا بہانہ بناتے ہیں جبکہ دوسری طرف لاکھ روپے کی قیمتی عدویات اکسپائر ہونے پر دریاء برد کر جارہی ہیں اس بارے میں جب رورل ہیلتھ سینٹر دائرہ پنی دائرہ دین پناہ کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر زفراللہ صاحب سے موقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ اکسپائر عدویات جو دریاء برد کی گئی ہیں سرکاری اسپطال کانجوالہ کی ہیں جبکہ کانجوالہ کے ایم ایس ڈاکٹر علی حیدر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اکسپائر ہونے والی عدویات رول ہیلتھ سینٹر دائرہ دین پناہ کی ہیں لاکھ روپے کے عدویات اکسپائر ہونے پر علاقہ مقینوں نے وزیعالہ پنجاب سیکریٹری ہیلتھ سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے قبر شامل کریں گے بہاول نگر سے جہاں پاکستان بار کانسل کے ہدایت پر دسٹرک بار اسوسییشن بہاول نگر میں مکمل ہرطال اور وکلہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے اور وکلہ کے ساتھ کلرک بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے اور دسٹرک بار اسوسییشن بہاول نگر جو ایشیا کی بہترین بار ہے اور وکلہ کی ہر قدم پر ساتھ دیتے ہیں مزید جانتے ہیں سید محمد عرفہ شراز بخاری سے پاکستان بار کانسل کی حدیت پر دسٹرک بار بہاول نگر میں مکمل طور پر وکلہ نے ہرطال کی اور مکلہ نے عدالتی کاموں کا بائی کارٹ کر رکھے اور اس طرح ڈسٹرک بار بہاونر کے مکلہ کے ساتھ ساتھ جو کلٹ سہبان ہے وہ بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے اس طرح بہاونر میں مکمل طور پر عدالتی بائی کارٹ چاری ہے اور ڈسٹرک بہاونر کی بار نے ایک اما فیل مکلہ کی جرگیشنی کے لیے پاکستان بار کونسل کے حضر پر مکمل امدرامت کیا ہے اور بہاونر بار بہترین بار ایچہ کی بہترین بار ہوئی شامل ہے جو ہتلا کے ہر اگزام پر لبائی کہتی ہے سید افاہ چلال کاری ہمراہ کے بہترین سہیل جائدی نوی رکرتے قصور کے جہاں پر سجدہ نشین جانشین حضرت امیر ملت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی کے قصور مہر شان الہی جماعتی کے گھر آمن سے گھر رونک اور خوشوں سے مالا مال ہو گیا درودوں کے توفے اور کلمہ طیبہ کا ورد زبان پر جاری تھا مہر شان الہی کی جانب سے قبلہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی کے عزاز میں آشائیہ پیش کیا گیا اور ان کی سالگیدہ کا کیک بھی کٹا گیا اس موقع پر مہر شان الہی اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے پولوں کے گل دستے بھی پیش کیے گئے خابر شامل کریں گجنوالا کا جہاں قلہ دیدار سنگھ دو گروپوں کے درمیان فائرنگ ایک رہ گی جبک دوسرہ زخمی اسپتال منتقل پولیس نے متوفی کی ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو بھیج دیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں تھانا قلہ دیدار سنگھ کے علاقہ محلہ عباسپورہ میں گزشتہ روز رانہ اور ملک برادری کے درمیان جھگڑا ہوا تھا جس کے نتیجے میں دونوں فریقین کے چند افراد زخمی ہو گئے تھے آج دوبارہ جھگڑا شروع ہو گیا جھگڑے کے دوران رانہ عثمان نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں رہ گیر چالیس سالہ دنان ولد باو محمد علی جانبہک اور چھبیس سالہ بلال ولد عباس علی شدید زخمی ہو گئے جن کو طبیعی امداد کے لیے رول ہیلتھ سینٹر کلا دیدار سنگھ میں لیا گیا مگر دنان زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے راستہ میں ہی دم توڑ گیا جبکہ بلال کو حال تشویشناک ہونے کے باعث جو ہے وہ دی ایچ کو اسپتار ریفر کر دیا گیا واقعی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گیا اور ناش کو قبضہ ملے کر ضروری کارروائی کے لیے دی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق ملزمان کے گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے جہاں پرزلہ بہر میں چوری ڈکیتی جیسی وعداتوں کا سلسلہ تحال نہ تھم سکا پاک پتن تھانہ احمد یار کے علاقہ میں ڈکیتی کے دوران مضاہمت پر فائرنگ سے حساس دارے کا ملازم شدید زخمی ہو گیا ڈاک کو نوٹ مار کے بعد فرار ہونے میں کام جاب ہو گئے مزید اپ ڈیٹ کریں گے پاک پتن سے نمائندہ رال نیوز میاں احمد خان وٹو سلسلہ تحال تھام نہ سکا واقعہ پاک پتن کے تھانہ احمد یار کے علاقہ 127 ای بی میں پیش آیا جہاں پر اس آج دارے کا ملازم محمد تارک کریانہ سٹور پر خیداری کر رہا تھا کہ دو موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو نے دکان پر آ کر گن پوائنٹ پر لوٹ مار شروع کر دی مضاہمت پر ڈاکو نے فیرنگ کر دی جس پر محمد تارک شدید زخمی ہو گیا زخمی کو فوری طور پر اسپدار منتقلگار دیا گیا جبکہ ڈاکو لوٹ مار کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پاک پتن پولیس ڈکیٹی کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں بری طرح آنے کام بڑھتے ہوئی وارداتوں سے اہل علاقہ خوفے راست میں مبتلا کیمرہ ٹیم کے ساتھ میامر کا وٹو رائے لیوز پاک اور اب روح کریں گے شورکوٹ کا جہاں کمیشنر فیصلباز ساکمانان اور ڈیپٹی کمیشنر جنگ فیاض محل کا تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال شورکوٹ کا دورہ اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر شورکوٹ اسمان سکندر اور ایم ایس ٹی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر غلام رسول بھی موقع پر موجود تھے کمیشنر فیصلباز ساکمانان اور ڈیپٹی کمیشنر جنگ فیاض محل کا تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال شورکوٹ کا دورہ کیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر شورکوٹ اسمان سکندر اور ایم ایس ٹی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر غلام رسول بھی موقع پر موجود تھے کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر نے ٹی ایچ کیو اسپتال کے تمام وارڈز کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے اسپتال انتظامیہ کی جانب سے مریضوں کے دی جانے والی تیبی سہولیات کا معاینہ بھی کیا میڈیسن سٹور کے معاینہ پر شہریوں کی نشاندہی پر کمیشنر فیصلباد نے ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر غلام رسول کو تیبی سہولیات بہتر کرنے کی ہدایات جاری کی کمیشنر فیصلباد نے ٹی ایچ کیو اسپتال میں تائینات ڈیلی ویچز ملازمین کی ترخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی جبکہ ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر جنگ فیاض مول کو اقدامات کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئیں رخ کریں گے گجنوالا کا جہاں تھانہ عروب پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کا روائی چار منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے ملزمان کے قبضہ سے سات کلو چار سو گرام چر سو اور پانچ لیٹر شراب بھی برامد ہوئی سی پیو گجنوالا سرفراز احمد فلکی کی ہدایت پر تھانہ عروب پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ایسے چو تانہ عروب زفر اکبال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کا روائی کرتے ہوئے منشیات فروشی کے مقروع دھندے میں ملوث چار منزمان کو گرفتار کر لیا منزمان کے قبضے سے سات کلو گرام چار سو گرام چرس پانچ لیٹر شراب برامد کر لی گئی اس موقع پر سی پیو گجنوالا سرفراز احمد فلکی کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشر کا ناسور ہیں ہمارے نوجوان کے مستقبل کے قاتل ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی خبر ہے میرپور سے جہاں پر شہریوں کے مطابق جنگلی بارہ سنگہ کی میرپور آزاد کشمیر کے نواحی علاقے افضل پور آمد کافی تاندرست وانا جنگلی بارہ سنگہ سڑکوں پر دور تو ہوا نظر آیا موٹر بائیکر کے تاقب کرنے پر بارہ سنگہ نے نہر میں چلانگ لگا دی کافی دیر پانی میں تیرنے کے بعد دوبارہ باہر آیا لیکن لوگوں کی کوشش کے باوجود ہاتھ نہ آ سکا بارہ سنگہ جو عبادی اور کھیتوں سے ہوتے ہوئے ویرانے کی طرف غائب ہو گیا محکمہ وائل لائف کے اسسسٹنٹ ریکٹر محمد ساجد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سامبر حرن کی نصر ہے جو زیادہ تر لائن آف کنٹرول کے اس پار پائے جاتا ہے شاید غلطی سے بھٹ کر برہ راستہ سمانی یہاں پر پہنچا ہے خانوال کے نواحی راکے برستی ظہور آباد کے رہشی عبدالشکور نام شخص اور اس کی بیوی بیماری کی وجہ سے چار پائی پر کسی مسیحہ کی منتظر ہے کون کوئی پرسان حال نہیں عبدالشکور اس مشکل حالات میں کسی اللہ کے بندے کا منتظر ہے جو درد دل رکھتا ہو اور ان غریبوں کی مدد کو پہنچے خانوال سے دیکھتے ہیں عمران سلطان کی یہ ریپورٹ پریڈی بان عبدالشکور کسی مسیحہ کے منتظر ہے شکور دل کے حاضر میں مبتلا اور فالچوں سے اپائی جو کر زندگی گزار رہا ہے جبکہ اس کی بیوی شوگر اور ہیپائٹیٹس سی کی مریض ہے جن کی عطبیات تقریب پندرہ ہزار پر مانا کیا ہے قرائے کے مکان میں رہنے والی فیملی انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے مجھے دو سال تین چار ماہ آگے فالج ہوئے ایک شہر میرے بلوکو ختمیاں دو اٹیک ہوئے میرے دل کے وہ کبھی شہر بھی فالج ہوئے دو بھائی جتے ہیں مجھے پانچین ہزار پی آگے بیند سے مکانہ کرایا دیتا ہوں کچھ گھر 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 چکتا ہوں میرے دوائی آتی ہے ہفتے کی پچی سو تین ہزار پی اور بے گھر میری گناہ رہا وہ بھی پڑھی ہے اس کو شہر سالے چار سو پانچ سو بھی بھی ہوش پڑھی ہے بس سامنے پر بیٹھ پڑھی ہے اس کے موہ پر کبھر رہا ہوا لیکن اس کو ہوشی نہیں ہے ہمارا بزارہ نہیں ہوتا میں اللہ کے بندوں سے اپیل کرتا ہوں کوئی میری امداد کریں اللہ کریں یہاں تو کوئی بندے کریں اللہ بیجے کے بندوں کو میرے بانی ہوگی آپ کی دولو میہ بیوی کسی مسیح کی آمد کے منتظر ہیں عبدالشکور نے دولو میہ بیوی کسی مسیح کے منتظر ہیں عبدالشکور نے دولو میہ بیوی کسی مسیح کے منتظر ہیں وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار اور مخیر آزرہ سے اپیل کی ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے یا کم ازگم ان کا وظیفہ مقرر ہی کر دیا جائے تاکہ زندگی آسانی سے گزار سکے اور جینے کی امید پیدا ہو سکے آگے بھرتی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ روڈیال آزاد کشمیر ایس ایس پی میر پو راجہ عرفان سلیم کی خصوصی ہدایت پر اور ڈی ایس پی خواجہ عبدالقیوم کی ذریعہ نگرانی تھانہ پولیس روڈیال کے ایس ایس چو خواجہ امار ڈار کا با مقام دھڑاڑی کھٹارہ منشیات فروشوں کے اڈے پر دبنگ کا روائی ملزم ادنان عرف دانو والد راجہ جاوید ساکنا درادی گرفتار ملزم کی نشاندہی پر ایک ہزار ایک سو ساٹھ گرام چرس گردہ اور چالیس بوتل آلہ کوائلٹی شراب برامد کر لی گئی جبکہ ایک اور مقدمہ میں ایس ایچ چو خواجہ امار ڈار کا تگڑا وار ملزم شرش خان سے ایک سو دس گرام چرس برامند کل تین مقدمات درج ہوئے کارروائی میں ایس ایچ چو خواجہ امار ڈار ایس ایچ چو اشتیاق شفاق احمد اور اصد اقبال آئی ایس ایچ ساجد شبیر خالد صدیق خورم مشتاق ڈی ایس سی شامل تھے مقدمہ درج مزید تفتیش جاری ہے خبر شامل کریں گے جڑوان شہر آلپنڈی سے جہاں اسلام آباد یونین آف جنلیسٹ ورکرز کے صدر رائل نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف شیخ یاست شہزاد کے خلاف بے منیاد من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی خبر چلانے پر شیخ یاست شہزاد کی جانب سے نیو ٹی وی انتظامیہ کو دس کلوڑ حجانے کا لیگل نوٹس جاری کر دیا نیو ٹی وی انتظامیہ کو پندرہ یوم کی محلت دی گئی ہے جس میں انہیں جواب جمع کروانے اور حجانہ بھرنے کا کہا گیا ہے روکرنگ لاہور کا جہاں صبحی وزیر قانون راجہ بشارت کا آئی جی جیل خانہ جات کے دفتر کا دورہ آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ نے استقبال کیا اور جیل پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا مزید جانتے سمینہ شفی کی سلیم بیگ نے استقبال کیا سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا آئی جی جیل خانہ جات کے دفتر کا دورہ آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ نے استقبال کیا اور جیل پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ یہ دورہ وزیراعلا عثمان بزدار کی ہدایت پر جیل اصلاحات پر مشاورت کے لیے کر رہا ہوں وزیراعلا جیل ملازمین اور عام قیدیوں کے لیے بڑے اصلاحاتی پیکج لا رہے ہیں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی وزیراعلا نے پہلی دفعہ امیروں کی بجائے غریب اور بے سہارا قیدیوں کے بارے میں سوچا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مجوزہ پیکج میں قانونی مالی سماجی اور انتظامی تبدیلیوں کے ذریعے قیدیوں کو میاری سہولیات فرامت کی جائیں گی جیل ملازمین کی تنخواہوں اور آلاؤنس کی اضافے کی تجویز بھی زیرے گور لائی جائے گی سبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئی جی اور ان کی لیگل ٹیم فوری طور پر اپنی تجاویز بھیجوائیں راجہ بشارت نے آن لائن مانیٹرنگ سسٹم، ڈیجیٹل کمپلینٹ سیل اور میڈیا سیل سمیت اڈیالا جیل، راولپنڈی، ڈسٹرک جیل، پاک پتن اور دیگر جیلوں کے مختلف حصوں کا آن لائن معاینہ بھی کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ آن لائن مانیٹرنگ سسٹم کی رسائی، سپریڈنٹ کے دفتر اور قیدیوں کی بیرکوں تک ہونی چاہیے شکایات سیل میں مصول ہونے والی شکایات کی وجوہات کے تدراغ پر خصوصی توجہ دی جائے سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کے اس دورہ میں ایڈیشنل سیکٹری داخلہ شفقت اللہ مشتاق، ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز، ملک منیر احمد اور ڈی آئی جی لاہور ریجن نوید راوف بھی موجود تھے کیمریمنٹ ٹیم کے ساتھ سمینہ شفیر، روائل نیوز لاہور اور اب روح کریں گے گوجرہ کا جہاں میوسپر کمیٹری کا سینٹری انسپیکٹر سلیم اپنے آفسران کے آنکھوں میں سالہ سال سے دھوان اور دھول چونکتا رہا ہے شہر بھر میں صفائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تفصیلات کے مطابق گوجرہ شہر اور اردگرد کی گلی محلوں میں سیورج کے پانی اور کورا کرکٹ کے لگے دھیر علاقہ مکینوں کے لیے مختل بیماریوں کا باعث بن رہی ہیں سینٹری انسپیکٹر سلیم شہر کے اندرون کورا کرکٹ جمع کرنے کے لیے بنائے جو جگہ ہیں وہاں پر چاند تصویر بناتا ہے اور اپنے آفسران کو سال کر دیتا ہے اور اس طرح یہ سینٹری انسپیکٹر اپنے آفسران کو بے وقوف بنانے کی تنخواہ لے رہا ہے شہریوں نے اسسٹنٹ کمیشنر گوجرہ میڈم سمیرہ امبرین سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے اطراف محلوں کا خود وزٹ کریں اور دیکھیں کہ شہری کس عذیت سے دوچار ہیں متعدد محلے ایسے بھی ہیں جن میں کئی ماہ گزر جانے کے باوجود کوئی سینٹری ورکر صفائی کے لیے نہیں آتا اور یہ کرپٹ سینٹری انسپیکٹر بھی شہر کے مین پوائنٹ سے کورا کرکٹ اٹھائے جانے کی تصویر بنا کر افثان کو خوش کرتا رہتا ہے اور دوسری طرف کوٹ ادو کے نواحی علاقہ چک نمبر پانسو سولہ ٹی ڈی اے میں باسر زمیدان نے سابق چیرمن کے ساتھ مل کر غریب خاندان پر زمین تنگ کر دی پچاس سال سے رہائش پذیر بھٹی خاندان کے رکبہ پر قبضہ کر کے دکانیں تعمیر کر لیں قبضہ سے منع کرنے پر بعض افراد کا خواتین پر تشدد پولیس تھانہ دائرہ دین پناہ بعض افراد کے خلاف کا روائے کرنے سے گریزہ ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کوٹ ادو سے آپ نے نمائندے فاروق خان سے جی فاروق خان صورتحال سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل میں ایک وقت کوٹ ادو کے نوہی علاقہ چک نمبر پانچ سو سولہ میں موجود ہوں یہاں جو باسر افراد نے غریب خاندان پر زمین تنگ کر دی ہے یہ ان خاندان کا کہنا ہے کہ جو تقریبا ہم پچاس سال سے یہاں رہائش پذیر ہیں اب جو یہ لوگ ہیں غلام یاسین اور حفیظ خجر جو سابق نازم ہے یہ ہمیں جو یہاں سے در بدر کرنے کے لیے ہمارے رقبے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جب یہ لوگ ہمارے رقبے پر قبضہ کر رہے تھے تو ہم نے انہیں منع کیا ہماری خواتین گئیں تو انہوں ان لوگ انہیں ان پر بھی تشدد کیا مارا پیٹا اس وقت جو ہے نا یہ پچاس سے ساٹھ سالہ ساٹھ سال اس کی عمرہ یہ بزرگ ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مزید میں صورتحال ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو کیا وجہ ہے کیوں مردن کیوں تو اپنا چاہتے ہیں جلی گز ایسی بہت نہ کیا چھوٹا ہے سeriaی قبید سے پیچھو ہے چلی گز ایسی برمائن بھی و کرنا چاہتا ہے بگرفت میں نے 75 اپنی چھوانجا سال کو تھی یہاں Spur میں نے انتے ہوئی میں ایک انتے ہوئی گزر دمائن پر شکریہ تلیں ہفید خجار ناظم صاحبات پنجوان سال عام یا اسی نے کٹھے نا دا پھر موڑی خاتون بھی میرے ساتھ موجود ہے مزید اس حوالے سے میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں موڑی خاتون بھی میرے ساتھ میرے ساتھ میکنی جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا ہے یہ انتہائی غریب لوگ ہیں ان کے جو اینا رہیش کے لیے انہوں نے رہیش رکھی ہوئی ہے اس پر بھی جو اینا بعض سار افراد ہیں وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے فاروق خان بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے رخ کریں گے سہیوال کا جہاں زلی انتظامیہ کی قبضہ مافیہ کے خلاف جاری کارروائیوں میں اسسٹن کمیشنر سرمد حسین نے شہر میں کارروائی کرتے ہوئے محکمہ ایریگیشن کی نو کنار قیمتی رازی واگ گزار کرالی جس کی مارکیٹ ویلیو اکیس کروڑ ارتیس لاکھ چالیس ہزار روپے لگائی گئی ہے آپریشن کے دوران نہر اور لور باری دعاب کے کناروں پر بعض افراد کے سرکاری زمین پر جانوروں کے بنائے گئے باڑے لان اور ڈیرے مسمار کیے گئے جن میں محکمہ ریونیو اور میٹروپولیٹن کارپولیشن کے عملے اور پولیس نے حصہ لیا اور تمام مقبوضہ رازی کو واگ گزار کروا لیا اس موقع پر اسسٹن کمیشنر سرمد حسین نے کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر بابر بشیر کی واضح ہدایات پر کابزین کے خلاف بلا تفریق کا روائی کی جا رہی ہے اور چھے فروری سے اب تک تحصیل ساہیوال میں دو سو چھے سٹھ کنال چودہ مردہ رازی ناجائز کابزین سے واگ گزار کر رہی جا چکی ہے جو زیادہ تر شہری ہیں اور جس کی مارکیٹ ویلیو نوے کرو روپے سے زیادہ لگائی گئی ہے ادر تھانہ بوانہ کے علاقہ میں عدالت سے پیشی بھگت کر واپس جاتے ہوئے پچاس سالہ شخص پر فائرنگ سے پچاس سالہ شخص جان بحق ہو گیا چک نمبر دو سو تین بلو آنے کا رہائشی پچاس سالہ فلاتون سپرا بوانہ کوٹ سپیشل بھگت کر واپس جا رہا تھا کہ چک نمبر چار سو چھاسٹھ خانوانہ کے قریب پیچھے سے آنے والے موٹسائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی جس سے فلاتون موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا تھانہ بوانہ پولیس نے میت کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر سپتال بوانہ منتقل کر دیا خبر شامل کرتے چونیا سے جہاں پر منڈی اسمانہ والا ڈی ایس پی یاکوب آوان کی ہدایت پر تھانا منڈی اسمانوالا پولیس کے منشات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی منڈی اسمانوالا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو بدنامے زمانہ منشات فروشوں کو گرفتار کر کے بڑی مقدار میں منشات برامل کر کے مقدمہ درج کر لیا منشات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر ڈی پیو کسور عمران کشور اور ڈی ایس پی یاکوب آوان کی ایس ایچو منڈی اسمانوالا ملک جببار کوش شاباش آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے ناروال کا جہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر محولیات حمیر اخت نے کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر زہیر حسن کی خصوصی حدیات کی روشنی میں محکمہ محولیات ناروال کی طرف سے زگزگ ٹیکنالوجی پر عمل درامت کے حوالے سے مہم زور شور سے جاری ہے ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے لونگیا کے گرد نواح میں پرانی طرز پر چلنے والے پانچ بھٹو پر فائر برگیٹ کی مدد سے پانی ڈال دیا اور مالکان کو موقع پر ذریعہ راست میں لے لیا گیا اسسٹنٹ ڈائریکٹر محولیات ناروال احمیر اخت نے بتایا کہ اب پرانی طرز پر چلنے والے بھٹو کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی اور کسی بھی فرد کو کسی بھی صورت پرانی طرز پر بھٹا چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں نشارہ جدیز سے جہاں حکومت کی طرف سے جاری انصاف کارڈ کی فرامی احسن اقدام ہے جس سے غریب غربہ مریضوں کو مفت علاج ممکن ہو سکے گا اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے آصف آوان جی بالکل حکومت کی طرف سے جاری انصاف کارڈ کی فرامی احسن اقدام ہے جس سے غریب غربہ مریضوں کو مفت علاج ممکن ہو سکے گا اور مریضوں کو علاج موالجہ کے حوالے سے در پیچ مسئل کا خاتمہ ہو جائے گا پی ٹی آئی عوام سے کیے تمام باتیں پورے کرے گی اس دوران ڈیسپینسر خالد کا وہ محمد تہر محمد شوایب موجود تھے ان خیالات کا ادھار پاکستان طریق انصاف کے تحصیل صدر حافظ مزفر کریم نے علشوہ ہسپتال کا وزٹ کیا اور وہاں پر حکومت کی طرف سے انصاف سیحت کارڈ سے ملنے والی سہولیت کا جائزہ لیا اور کہا تحصیل بھر میں غریب غربہ کے علاج موالجے کے لیے علشوہ ہسپتال میں سنٹر کیم کا دیا گیا ہے جو شہر کے مین وسیحت پر موجود ہیں اور مریضوں کو آنے جانے کے لیے کوئی مشکلات دربیش نہ ہوگی مریضوں کو حکومت کی طرف سے ملنے والی سیحت کارڈ کی فرامی اور مخت علاج ممکن ہو سکے گا پی ٹی اپنے کیے ہوئے تمام باتیں پوڑے کرے گی اس موقع پر سرجن ڈاکٹر عباس نے آنے والے مریضوں کو چیک کیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا ویرس کے دربیش نظر تمام آنے والے مریضوں کو حکومت ایس اوپیز کیوں خالو کرنا ہے اور انصاف فرام کارڈ کے ذریعے مریض اپنا آپریشن کرا سکتے ہیں اور عدویات بھی بھری ملیں گی مریضوں کے لیے چوبیس گنٹے خبر ہے چنیوٹ سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر محمد ریاض نے سرکاری ملازمین میں فنڈ سکولرشپ گرانٹ کے چیک تقسیم کیے ڈیپٹی کمیشنر محمد ریاض نے اپنے آفس میں فنڈ سکولرشپ گرانٹ کے پچاس چیک تقسیم کیے جن کی مالیت تقریباً پانچ لاکھ روپے بنتی ہے یہ پیسے سرکاری ملازمین کے انہار بچوں کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے امتحانات میں ساٹھ فیصے سے زائد نمبر حاصل کیے ہوں ڈیپٹی کمیشنر محمد ریاض کا کہنا تھا کہ میرٹ کی بنیاد پر مرحلہ وار حق دران کو چیک تقسیم کیے جائیں گے اس موقع پر انچارج فنڈ محمد ارجمن طاہر بھی موجود تھے رکوم کے چیک وصول کرنے والے والدین نے بروقت چیک دینے والد پر ڈیپٹی کمیشنر کا شکریہ بھی ادا کیا خبر ہے نشارہ جدید سے جہاں پاکستان پیپرز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی سید عصر فضا گلانی اور پیپی وفد کے حمراج جاتی عمرہ آمد چیرمن بلاول بھٹو زرداری اور پیپی رہنماؤں کا مسلم ریگ نون کی مرکزی نائب سردر مرکم نواز نے استقبال کیا مقدوم سید احمد محمود مقدوم سید علی حسین حسن گلانی کمر زمان کائرہ سید حسن مرتضی علی حیدر گلانی علی قاسم گلانی اور چودری منظور حسین بھی موجود تھے رکھ کریں گے نورنگ منڈی کا جہاں شہر بھر میں آوارہ اور خونخار کتوں کی بھرمار ہے کتوں کے کاٹنے سے دکاندار زخمی اسبطال منتقل کر دیا گیا شہر بھر میں آوارہ اور خونخار کتوں کے کاٹنے سے دو ماہ میں درجن سے زائد شہری اور بچے زخمی ہو چکے ہیں مقامی بل دیا اور محکمہ صحت کے عملے کی جانب سے علا حکام کو سب اچھا کی ریپورٹ جانے لگی شہری بچوں کو اکیلے سکول بھیجنے سے خوف زدہ ہیں علا حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا اور اب خبر شامل کریں گے خانوال سے جہاں جی پی ایل کے تیسے ایڈیشن شاندار تقریبات جاری ہیں اور جی پی ایل کی چیف گیسٹ رانہ عبد الرحمان تھے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتی وقت کہ جی پی ایل ٹورنمنٹ بہت شاندار اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہنا چاہیے اور ان کا کہنا تھا کہ گراؤنڈ آباد ہوں گے تو اسپطال ویران ہو جائیں گے مزید جانتی سوالے سمائے نمائندے شیخ سحیل سے جی سحیل تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا لکھے تیسے ایڈیشن کے آج کے مہمانے خصوصی ہیں رانہ عبد الرحمان صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں اور ان کے حلقے میں ان کا کام بولتا ہے مزید میں ساتھ رانہ عبد الرحمان صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر آپ یہ بتائیے گا نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس پر ایم نے لکھا ہے اسلامیہ کو مبارک بات دیش کرتا ہوں جی دو نے بہت اچھا ٹرنامی کھانے والے سے کہتے ہیں اور ان جوان مسئلت کو پیغام یہی ہے کہ اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ کلے کے میدان کو بھی عباد رکھیں کیونکہ اگر کلوں کے میدان عباد ہوتے ہیں ان جوان سید من جاتے ہیں اور حق پتان بیرانے سے جی جیسے کہ رانہ عبد الرحمان صاحب کے یہی کہنا تھا کہ کھلوں کے میدان جب گرونڈ عباد ہوں گے کبھی اسپتال ویران ہوں گے رکرنگل اسبیلہ کا جہاں چیف ایگزیکٹیو آفیسر پی پی ای چائی بلوچستان عزیز احمد جمالی کا دورہ آتھر اہم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مکران کوسٹر ہائیوے اور سی پیک روٹ پر جو ہے وہ مرک سینٹر بنا جائیں گے جہاں پر عمل آخری مراحل میں ہے پہت جلد کوسٹر ایریا میں مرک سینٹر کا آغاز کر دیا جائے گا ٹریفک آدھ ساتھ میں زخموں کی جاننے بچانے میں جو سینٹرز اہم کردار ادا کر رہے ہیں سینٹرز کے آغاز کے بعد اب تک تیرہ ہزار زخموں کو ریسکیو کر چکے ہیں بلوچستان میں دیگر دو پروجیکٹس ایم سی ایچ اور ٹیلی ہیلتھ سرفسز کا آغاز بھی انقریب کر دیا جائے گا جیسے بلوچستان کے لوگوں کو بلوچستان کی تمام بنیادی مراکز سیت کے عدویات کا کوٹہ پچیس فیصد تک بڑھایا جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے پی پی ایچ آئی آفیس اوثل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار میڈیکل ایمرجنسی ریسپونس سینٹرز ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ذریعے لوگوں کو آن کال سروس مل رہی ہے اس کا تمام تر سہرہ پی پی ایچ آئی بلوچستان اور موجودہ حکومت کو جاتا ہے بلوچستان میں سینٹر کے قیام کے بعد روڈ حادثات میں ہونے والے امواد میں نمائی کمی ہے کیونکہ مرک سینٹرز میں تربیت یافتہ عملہ موجود ہے جو انسانی قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے کوشہ ہیں اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے نسبیلہ میں قوم شہرہ پر گڈانی اور مکران کورسٹر ہائی وے پر لیاری سے لے کر گوادر تک ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے سینٹرز بنایا جائیں گے تاکہ روڈ حادثات میں زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر ابتدائی طبیعی امداد دی جا سکے قابل شامل کرتے ہیں سادکباد سے جہاں ایم ایس ٹی ایچ کیو اسپتال سادکباد کی مبینہ غفلت اور بے حصی اور چودہ سالہ بچی جو ہے وہ آپریشن کرنے سے انکار غریب اور شریف لوگ اپنے مریضوں کو پرائیویٹ اسپتال علاج گروانے پر مجبور ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ سادکباد کے علاقہ ٹی بہ ظاہر پیر کے تیرہ سالہ بچی کے ساتھ پیش آیا ورسہ کا وزیر حضور پاکستان جناب عمران خان سے واقعہ کا فل فور نوٹس لینے کا مطالبہ ہے خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے جہاں پتو کی رہائشی نوجوان فیصل ساقب نے چونیا پر اس کلب آ کر احتجاج کیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مقامی پولیس میرے مخالفین کے ساتھ مل کر میری خلاف جھوٹے مقدمے بنانا چاہتی ہے ماضی گواہ ہے کہ مجھے پہلے بھی سیاسی مخالفین نے پولیس کے ہاتھ ساتھ مل کر جھوٹے مقدمات بنائے نوجوان نے قرآن کو ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں بے گناہ ہوں مجھ پر مجھے خدشہ ہے کہ مقامی پولیس میرا جالی مقابلہ نہ کر دے نوجوان نے کہا کہ میں ڈی پیو قصور کے سامنے پیش ہونا چاہتا اور اپنے بے گناہی ثابت کرنا بھی چاہتا ہوں ادھرز علی انتظامیہ کوہارٹ کا کوہارٹ کے طالب علموں اور جوانوں کے لیے آئیڈیا ایکسپور کرنے کا انعقاد پروگرام میں کوہارٹ کے جوان طالب علموں نے مختلف آئیڈیاز شیئر کیے جس پر انتظامیہ نے یقین دلایا کہ جن کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے وہ اس کی تعمیر کے لیے ریسورس نہیں ہے تو ان کو اور ایک کمیٹی کے ذریعے منفرد اور قابل عمل آئیڈیا کو وسائل اور فنڈز فرام کیے جائیں گے اسی سلسلہ میں ڈیپٹی کمیشنر کوہارٹ کیپٹر اٹائر ابد الرحمان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کوہارٹ بشیر احمد وائز چانسلر کوہارٹ یونیورسٹی پرفیسٹر سردار خان صاحب اور اس کے ساتھ تربیت ای سی بشارت حسین کوہارٹ چیمبر آف کمر سے اسد باجوہ رشید پراچہ شاکر جہانگیر محمد جمیل فہیم خان وحید احمد محبوب احمد اور معززین علاقہ نے شرکت کی روح کریں گے بونیر کا جہاں ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال ڈگر میں کرونا ویکسن لگانے کے افتتاح ہو گیا پہلے محلے میں میڈیکل سٹاف کو ویکسن لگائی جائیں گی اس موقع پر ڈی سی نسلاللہ خان یوسف زیپ آکارمی کے کرنل احسان سابق نازم گاغرہ سجد سلال جہان باچہ اے اے سی سجد منور شاہ موجود تھے ویکسنیشن لگانے کی افتتاح ڈی ایچ کیو ڈاکٹر محمد تارک ایم ایس ڈاکٹر فضل وحاب اور اے پی آئی کارڈینیٹر ڈاکٹر لال باچہ اور میڈیکل اسپیشلس ڈاکٹر فراموز خان پر کیا گیا میڈیکل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی سی نے کہا کہ زلہ بھر میں ویکسینیشن کے لیے آٹھ مراکز قائم کیے گئے ہیں جن میں ڈی ایچ کیو کے ساتھ ٹی ایچ کیو اور آر ایچ جو ہے وہ بھی شامل ہیں پہلے محلے میں بنیر کے آٹھ سو میڈیکل سطاف کو ویکسین لگائی جائیں گی اور انشاءاللہ آٹھ مارش سے عام لوگوں کو ویکسین لگانا شروع کیا جائے گا اور سوات کے اقلیتی برادری سکھ ہندو اور سائی مسیح کے لیے اخصوصی کھولی کچاری کا انعقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر سوات جنید خان نے آج سوات کے اقلیتی برادری کے مسائل کے حل کے لیے منگورہ شہر کے گردنوا میں کھولی کچاری منعقب کی جس میں اقلیتی برادری نے اپنے اجتماعی مسائل سے زلی انتظامیہ کو اگاہ کیا کھولی کچاری ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سوات حامد خان کے سربراہی میں منعقد ہوئی جس میں دیگر اداروں کے افثان بھی موقع پر موجود تھے زلی انتظامیہ کے افثان نے سائلین کے مسائل غور سے سنے کھولی کچاری میں اقلیتی برادری کی طرف سے جو مسائل زیر غور لائے گئے ان میں جو ہے وہ گھاٹ اور کمیٹی ہال کے لیے راستاف اور اس کے بعد فیمل ٹیچنگ سٹاف کو کچھ مذہبی وجوہات خوراک عبادات وغیرہ کی جو بنائی دوردراز علاقوں کے سکولوں سے منگورہ آس پاس کے نزدیک سکولوں میں تائنات تھی اور اس کے علاوہ محلہ کے گھروں کو پانی اور گیس کی فراہمی مسیح برادری کے لیے چرچ اور قبرستان کے لیے زمین کی حصول خاکروب ملازمین کی جو ہے سکیلوں کے آپگریٹیشن اسپتالوں وغیرہ میں خاکروب اور سنٹری انسپیکٹروں کی پوسٹوں پر مسیح برادریوں کی لازمی تکروری شامل تھی خبر ہے لکی مروس جہاں پبلک ٹرانسپورٹ گنجائز سے زائد سواریاں بٹھانے سے مطالق عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈسٹک پولیس آفیسر لکی مروت امران خان نے مختلف شہراؤں پر گاریوں کے خود چیکنگ کی ٹریفک پولیس سرکار بھی ان کے ہمراہ تھے زلی پولیس سربرانے لکی مروت اور زلہ کے دیگر مقامات سے مختلف روٹوں پر چلنے والی کوچوں کو چیکنگ کی دوران ڈرائیوروں کی طرف سے متعلقہ قوانین پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا شہریوں نے پولیس سربران سے شکایات کی تھی کہ کوچوں میں زائد سواریاں بٹھانے پر مختلف روٹوں پر سفر کے دوران مسافروں کو تاکلیف کا حسام نہ کرنا پڑتا ہے ڈیپو امران خان نے واضح کیا کہ کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں گنجائز سے زائد سواریاں بٹھانا برداشت نہیں کیا جائے گا اور خلاف ورزی کے مرتقب ٹرانسپورٹوں کے خلاف سخت کا روائی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے ٹریفک پولیس کی ہدایت کی کہ وہ متعلقہ قوانین پر عمل درامت یقینی بنائیں اور مسافروں کو ہر ممکن سہولیات اور آسانیہ فرام کرنے کے لیے اقدامات بھی کریں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ گجنوالہ کے مطور شخصیت سینئر سرپریست پورسٹ گیجویٹ کالج برائے خواتین سٹلائٹ ٹاؤن نہید سادق چیما کو ترقی دے کر بطور اسسٹن ڈریکٹر کالجیز گجنوالہ تحیناتی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا جس پر سیاسی سماجی صحافی اور تعلیمی حلقوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہید سادق چیما جیسے ملسار اور دیاندار افثان محکمہ تعلیم کے ماتھے کا جھومر ہیں اور ان کی ترقی ان کی قابلیت کا مو بولتا ثبوت ہے اور امید ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں گے خبر شامل کرتے ہیں لال سوانرہ سے جہاں لال سوانرہ میں ڈیرہ بکھا کے نواحی علاقہ چک نمبر تین تیس بی سی میں آوارہ کتوں کی وجہ سے سکول جانے والے طالب علموں اور مساجد میں جانے والے نمازیوں درجنوں افراد پریشان ہیں کئی افراد کو آوارہ کتوں نے کاٹ بھی لیا ہے آوارہ کتوں کی وجہ سے بچے سکول جانے سے درتے ہیں اور بزرگ نمازیوں کا مسجد تک جانا مشکل بنا دیا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے گاؤں کے معززین علاقہ رانہ دلبار خان رانہ ساجد شیخ سائد ملک زہد عبدالجبار بھٹا ملک عمران باؤ بشیر صوفی رمضان ملک بابر نے کہا کہ محکمہ صحت کاملہ لمبی تانکہ سو گیا شہریوں کا کمیشن بحاول پر اور ڈیپٹی کمیشن بحاول پر سے آوارہ کتوں کی تعلفی اور محکمہ صحت والوں کے خلاف فوری نوٹس نے کا مطالبہ کیا ہے رکھ کریں گے کوٹ عدو کا جہاں جامعہ مسجد الرحمن سکول اور کالج کی طلبہ کے لیے قوان پاک حفظ کرنے کے لیے کاری محمد فاروق عاظم نے کلاسس کا بقاعدہ آغاز کر دیا مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے عزر امین سے جی عزر اگاہ کیجئے گا موجود ہوں جامعہ مسجد الرحمن کے قریب اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا مفتی عارف صاحب انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو بچے دن کو سکول اور کالجز میں پڑھنے جاتی ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک سپیشل ٹائم بنایا ہے جس میں وہ قرآن پاک حفظ کر سکیں گے میرے ساتھ وہ موجود ہیں جی سر بتائیے گا آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اس کے بارے میں اب کیا کہیں گے ہم یہی چاہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے اور ایمان لانے کے بعد اس کے لیے چاہیے کہ دین اور دنیا دونوں کی کامیابیاں اس کو حاصل ہو جائیں دنیا کی کامیابی میں وہ تجارت کے میدان میں قدم رکھتا ہے یہ عہدے اور منصب کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو ہمارا جی چاہ رہا تھا کہ جیسے یہ دنیا میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں آخرت میں بھی یہ کامیاب انسان کی صورت میں ظاہر ہو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں تعلیم ساتھ ہو جیسے یہ تاجر ہو حافظ قرآن بھی ہو ٹیچر ہو تو حافظ قرآن بھی ہو ایک پولیس افسر ہے تو حافظ قرآن بھی ہو تو اس کام کے لیے ہم نے یہ اقدام کیا ہے اور ہمارے برادر فاروق عاظم نے جب یہ کام کیا تمہیں اچھا لگا تو ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں سرخرو فرمائے کاری فاروق عاظم صاحب میرے ساتھ ہے میں ان سے پوچھوں گا ٹائم یہ دے رہے ہیں بچوں کو ٹائمنگ کے حوالے سے پوچھوں گا کہ بچے جو کالجز اور سکول سے فارغ ہو کے آتے ہیں ان کے پڑھنے کا قرآن پاک پڑھنے کا کیا ٹائم مختص کیا ہوا انہوں نے جی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس بچوں کے والدین آئے وہ مجھے کہتے ہیں آ کر کہ ہمارے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق ہے اور وہ سکول کالج بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس قدم کو اٹھایا کہ بچے سکول اور کالج کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کر سکیں اور قرآن پاک حفظ کرنے کے لئے ہم نے ان کے لئے ٹائم رکھا ہے بعد نماز فجر بعد نماز فجر اور سکول سے پہلے پہلے انشاءاللہ ان کو چھوٹی دے دی جائے گی اور مغرب سے عشاء کا ان کا ٹائم ان کے لئے مختص کیا گیا اور اس کے علاوہ جو بچے سکول کالج میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں اور چھوٹیاں ہوتی ہیں چھوٹیوں میں بھی ان کو انشاءاللہ اس کو جو قرآن پاک حفظ کیا ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم ان کو دھرائی وغیرہ کے لئے ان کا ٹائم مکمل لیں گے اور جو اس کے علاوہ ہم نے بچوں سے یہ کہا کہ بچوں قرآن پاک حفظ کرنا اتنا بہت بڑا عمل ہے آپ حضرات خوش نصیب لوگ ہیں اور آپ حضرات کے والدین بھی بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کے لئے یہ کوشش کی ہے اور یہ یہ کوشش ہمارے استاد محترم ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد عریصہی صاحب ان کی سرپرستی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے مفتی عریصہی صاحب کی سرپرستی میں ہم نے یہاں پر درس قرآن کا سسٹم بھی شروع کیا ہوا ہے جو مفتی صاحب ہمارے پاس مسجد میں ہر مہینے کے پہلے اور دوسرے ہفتے قرآن پاک کا درس بھی دیتے ہیں اور حفظ قرآن پاک کی کلاس بھی کی گئی ہے اس میں یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جیسے ہماری نوجوان نسل اسی میڈیا کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے جو اس کا غلط اثر پڑ رہا تھا ان کو اسلام کی طرح برانے کے لئے لانے کے لئے انہوں نے ایک سپیشل ٹائم جو قرآن پاک کے حفظ اور قرآن پاک کی تعلیم کا بنایا ہے وہ بہت قابل تعریف ہے ازرامین تفصیلات سے اگاہ کرنے کا بہت شکریہ خبر ہے کہ لاہور کے لاکہ حربنس پورا میں جاری زریعت ویات بنانے والی فیکٹری پر محکمہ زرات اور تھانہ شمالی شونی کی بھرپور کا روائی دورانے کا روائی بڑی مقدار میں جاری زریعت ویات اور خادے کبزہ میں لے گئی اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں معلومہ دیں مشتاق انساری سے حکمہ زرات اور تھانہ شمالی شونی کی پولیس نے ملکے جہاں پہ کامجاب ریٹ کی اور اس دوران جہاں پہ جو گہر میاری اشیاء اور زرائی عدویات بن رہی تھی اس حوالے سے محکمہ موجود ہیں ڈاکٹر شیر محمد شیراور صاحب جو ڈائریکٹر لاؤڈویزن ہے تو آئیے ان سے پوچھتے اس بارے میں کتنی مقدار میں یہ عدویات اور خادے وغیرہ برامد ہوئی اور کتنی ملزمان کو گرفتاری عمل میں آئی اسلام علیکم علیکم السلام جی یہ لوگ غیر قانونی طور پر غیر ریجسٹرڈ پرڈکٹ خادوں کے اور دوائیوں کے بیچ رہے تھے یہ بالکل غیر قانونی اور غیر ریجسٹرڈ جو کاروبار ہے یہ قانون کے تحت اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ دھوکہ دہی ہے کسانوں کے ساتھ تو محکمہ زراد کے دو مختلف ونگ ہیں پیسٹ وارننگ اور ایگری کلچر ایکسٹینشن انہوں نے چھاپا مارا ہے جی کچھ دوائیاں بھی پکڑی ہیں اور خادے پکڑی ہیں اور انشاءاللہ ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے سر ملزمان کے بارے میں بتائیے گا ہے کہ کوئی ملزمان بھی گرفتار ہوا جا انہوں نے پیسٹ وارننگ ونگ نے دو ملزمان جو ہیں یہاں سے گرفتار کیے جی بہت شکریہ سر تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شفیق صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر زراد لاہور تو آئیے ان سے بھی سوالے سے بات ہی کرتے ہیں جی سر پہلے سے بہت مبارک بات آپ کو اس کام جاب شاپے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آج شبو ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پہ ہربنس پورا میں ایک حویلی کے اندر کچھ لوگ غیر قرونی طور پر فرٹی لایزر کا کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ جب چھاپا مارا تو پولیس کے ہمراہ ہوں یہاں پہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ کافی ساری جو ہے نا غیر میاری عدویات ہیں مثلا جس میں کھادے ہیں خاص کر کے پوٹاس کی کھادے ہیں وہ یہاں پہ پڑی ہوئی تھیں اور ان کی غیر قرونی پیکنگ ہو رہی ہے اور یہ غیر ریجسٹرڈ ہیں بالکل یہ اس کا کوئی قانونی پہلو نہیں ہے یہاں پہ تو ہم نے ان ساری چیزوں کو پکڑ لیا ہے اور ہم ان ساری چیزوں کو حوالہ پولیس کر رہے ہیں بہت شکریہ جی یہ موجود ہے راو محمد انور اسسسٹن ڈائریکٹر ذرات لاہور تو آئیے اس حوالے سے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں جی صاحب یہ کامجاب چھاپا آپ کے توسط سے جہاں پہ ہوا ہے اور یہ کتنے عرصے سے لوگ کام کر رہے تھے اور کتنے لوگ مل کے یہ کام کر رہے تھے اور یہ کیا چیزیں تھی جو بنا رہے تھے جی ایسے ہے کہ یہ یہاں ہمیں اس کی آج ہی اطلاع ملی ہے ہم آج ہی اس کی اطلاع پہ یہاں آئے ہیں اور یہاں مختلف قسم کی خدیں یہ بنا رہے تھے جو کہ جلی تھی بغیر ریجسٹریشن کے تھی اور کسانوں کا اس کا بہت زیادہ نقصان تھا یہ اس کے کل اس پہ پلانٹ پرٹیکشن والوں نے کیا تھا کل دوائیوں کو انہوں نے ایف آئی آر کرائی ہے آج ہم ان کے سیمپلز بھی لے رہے ہیں اور ان پر ایف آئی آرز بھی کروائیں گے ان کے جو بندے تھے وہ کل ہی ریسٹ ہو گئے تھے آج ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنا بھی میٹیریل ہے اس کو تھانے میں جا کے جمع کر رہتے ہیں مال مقدمہ کے طور پر اور ان کے ایف آئی آر دے کے ان پر جتنی قانونی کاروائی ہوگی قانون کے مطابق ان پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی تو جی محکمہ ذرات کے افسران کا کہنا تھا کہ جو بھی ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی وہ قانونی طور پر عمل میں لائی جائے گی تو کیمرامین شفیق آشمی کے ساتھ مشتاق انساری رائل نیوز لاہور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کروڑ پکہ تھانا صدر کے علاقے میں ڈیر سال قبل گھیلو تنازہ پر عمران نامی شخص کو قطر کر دیا گیا پولیس ملزم مقدمہ تو درست کر لیا لیکن ملزم کو گریفتار ابھی تک نہیں کیا جس کے خلاف پریس کلپ کروڑ پکہ کے سامنے مقتولین کا جو ہے وہ اور علاقہ مقین جو احتجاج کر رہے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں نوائندہ رائل نیوز مشتاق جھلو نمازی ساتھ موجود ہیں ان سے صورتحال جان لیتے ہیں جی بالکل تھانا صدر کے علاقے موضہ نقابل وہاں ڈیر سال پہلے جو عمران نامی شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اس کی ایف آئی آر تو در جو ہوگی مگر آج تک ملزمان جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے اسی حوالے سے عمران کے والد جو ہیں آج پریس کلپ کروڑ پکہ میں سراپا احتجاج ہیں مزید وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی چاچا ڈیسے سو کتنے عرصے تو ایف آئی آر تا تھی گیا لیکن ملزمان نہیں گرفتار کیتے ہوئے تھے کیا مطالبہ ہے ڈیر سال تھی گئے سے وہ نہیں گفتیار تھے میں بھائچ بھائچے کھاڑ امران کے والد کا یہی کہنا ہے کہ وہ بعض سر لوگ ہیں آہ پیسہ دے کر وہ اپنی آہ ذمیدار کی پوشٹ پنائی سے آہ دندناتے پھر رہے ہیں اسی حوالے سے آہ امران کے مامو جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی تُساں کیا ڈیسے سوئی ہیں والے میرا بھنے جا امران ان کو مار رہی تا نے ایف آئی آر کر لیتی نے بندے نہیں پکڑی دے وہ پھر دے وہ دن بات انصاف چاہی دے انصاف ملنا چاہی دے یہ غریب مظلوم ہے غریب بیش ہوتا کی رہی نہیں ملنڈ ہو رہا ہے بھائچ بھائچ دکھار رہے ہیں ڈی پیو صاحب کول ایس پی صاحب کول بھائچ بھائچ دکھار رہے ہیں کوئی حساس نہیں سنڈا جی ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈی پیو کے پاس بھی گئے ہیں اپنا ڈی ایس پی کیروڑ پکا کے پاس بھی گئے ہیں تھانا صدر ایسے جو کے پاس بھی گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ان کا عالی حکام سے مطالبہ ہے کہ ہمارا ملزمان ہیں ان کے خلاف کاروائی کر کے جل سے جل گرہ مشتاق جلن بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب روک کریں کہ لاہور کا جہاں ریڈی میٹ گارمنٹس رنگ محل شاہل مارکی لاہور میں الممتاز سینٹر میں شیربانی گارمنٹس کا افتتاح کر دیا گیا جس میں ریڈی میٹ گارمنٹس رنگ محل کے صدر عمر جعوید بیٹ جنرل سیکیٹری حافظ عبدالجلیل انفرمیشن سیکیٹری شیخ سجاد ڈی پلازر کے صدر شفاق بیٹ جنرل سیکیٹری اسلم ورک اور تاجروں کی قصیر تعداد نشرکت کی مارکیٹ میں کاروبار میں برکت کی دعا کی گئی اور ملک پاکستان کی ترقی کے لیے دعا کی گئی اور کشمیری بھائیوں کی ازادی کے لیے بھی دعا کی گئی اور اب خبر شامل کریں گے سانگر سے جہاں پر سندھ روشن پروگرام کے تحت زلہ سانگر کے مختلف علاقوں اور شہریوں میں سولر سٹریٹ لائٹ لگائے گئی تھی جو صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکی ہیں مگر افسوس انتظامیہ نیند کی گولیاں کھا کر سو چکی ہے سانگر زلہ بھر میں کروڑوں روپے کے لاغت سے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں لگنے والے سولر سسٹم صفائی سترائی نہ ہو سکی اور عام شہروں اور مختلف گلی محلوں میں سولر لائٹ اور پول نصب کیے گئے نصب کرنے کی ابتدائی دنوں میں سولر سسٹم کو فعل رکھنے اور صفائی کے لیے ٹیم اور گاڑی آتی رہی لیکن گزشتہ آٹھ ماہ سے نہ گاڑی اور نہ ہی عملہ صفائی کرنے آج جس کی وجہ سے کھڑوروں کی مختلف بڑی شہروں اور محلوں میں لگی سولر لائٹ بند ہو گئی جبکہ بزرگوں کو مساجد بچوں کو مدرسے اور ٹویشن سینٹر اور دیگر محلوں میں آنے جانے والے افراد اندھیری کے وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہے کھڑوروں کی عوام کا ڈسٹرک انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ اس اہم اور بڑے ایشو کو جلد از جلد حل کیا جائے اور صفائی کے عملے کو دوبارہ ڈیوٹی پر معمول کر کے سولر پول پر لگے سولر سسٹم کو صاف کر کے فعال بنایا جائے تاکہ گلی محلوں اور روڈز کی روشنیاں واپس بحال ہو سکیں اور شہری عذیت سے بچ سکیں اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہینے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائد رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہیے رویل نیوز